بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس ڈال گوشت کی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے بنانا نہایتی آسان ہے تو چلے اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ نے ابھی تک میرے چینل دھیلی کے ذائقے کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگ میرے چینل دھیلی کے ذائقے سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں لائک کریں اور گوڈ کومنٹ پاس کریں تو چلے مکس ڈال گوشت بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایک کپ ہم چنے کی ڈال لے رہی ہیں اور اسی کی ہاف کپ ہم مونگ کی ڈال لے رہی ہیں پہلے ہم چنے کی ڈال ڈال دے ہیں یہ ایک کپ چنے کی ڈال ہو گئی اب یہ سی کئی ہاف کپ اب ہم مونگ کی ڈال لے رہے ہیں ہاپ کب ہم لال ڈال لے رہے ہیں مسور کی ڈال اب ہم ہاپ کب اس کو لے رہے ہیں یہ تینوں ڈالیں ہم نے لے لی ہیں مونگ مسور اور چنے کی ڈال لے لی ہیں اب ہم تینوں ڈالوں کو بھگویں گے چنے کی ڈال ہم نے ون کپ لی ہے باقی مونگ مسور کے ہم نے ہاپ کپ لی ہے اب ان تینوں ڈالوں کو ہم اچھی طرح واش کریں گے اس کے بعد ہم ان کو تینوں ڈالوں کو دو گھنٹے کے لیے بھگو دیں گے دو گھنٹے کے لیے ہم نے ان تینوں ڈالوں کو بھگو رہے ہیں ہم نے اچھی طرح واش کر لیا ہے تینوں ڈالوں کو اب ہم اس کو بھگو ہونے کے لیے رکھ دیں گے دو گھنٹے کے لیے ہم نے ان تینوں ڈالوں کو بھگو ہونے کے لیے رکھ دیں گے ڈالوں کو بھگی ہوئے دو گھنٹہ ہوگی ہم نے اس کا پانی پھیک دیا ہے اب ہم اس کو پتیلی میں ڈال کے بوائل کرنے کے لئے پرک رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ماشاللہ سے ڈالے کتنی بڑے سائز کی ہو گئی ہیں بھیگے بھیگے اب ہم ان کو بوائل کرنے کے لئے رکھ رہے ہیں ڈال میں ہم صرف پانی ڈالا ہے اور ہم نے اب اس میں ہلدی ون ٹی سپون ڈال رہا ہے اور کچھ نہیں ڈالیں گے ہم اس کو بوائل کرنے کے لئے رکھ دیں گے سلو فلیم پر ہم اس کو کور کر کے ڈالوں کو گلنے تک کے لئے رکھ دیں گے آف کب ہم نے اس میں آئل لیا ہے پتیلی میں اور ہم نے ایک درمیانی سائز کی پیاس کو سلائس کر کے ڈال دیا ہے پیاس کو ہم سنے رہا گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے پیاس کو پیاس کیا سکاکت اچھی طرح سوٹے کریں گے 1 ٹی بل سپون اس میں ہم پیسیویں لال مرچے ڈالیں گے 1 ٹی سپون اس میں ہم حلدی ڈالیں گے 1 ٹی بل سپون اس میں نمک ڈالیں گے 1 ٹی سپون اس میں پیساوہ صفیز ہیرہ ڈالیں گے اچھی طرح ہم ان سب کو مکس کریں گے مسالے کو بھونیں گے ہم اب ہم اس میں آدھا کلو گوش ڈالیں گے یہ ہڈی والا گوش ہے یہ اس کی اچھی طرح ہم بھونائی کریں گے گوش ڈالنے کے بعد مسالے کے ساتھ اب ہم اس میں دو ٹی بل سپون ڈھائی ڈال رہے ہیں ڈھائی ڈال کر ہم اچھی طرح بھونائی کریں گے جب اچھی طرح ڈھائی کی بھونائی ہو گئی تو ہم اس میں ایک ٹی مارٹر ڈالیں گے یہ ایک درمیانے سائز کا ٹی مارٹر ہم نے ہی ڈال دیا اب اس کو بھی ڈال کریں ہم اچھی طرح بھونیں گے فلیم سلو کر کے آرے ہیں اب ہم اس کو لیٹ لگا کر کور کر کے رکھ رہے ہیں ٹی مارٹر سوپٹ ہونے تک ملتے ہیں 5 منٹ میں مارٹر سوپٹ ہو گئے ہیں اب ہم ان کو اچھی طرح فلیم ہائی کر کے ان کو بھون رہے ہیں ٹی مارٹروں کے ساتھ گوش کو اچھی طرح جب اچھی طرح گوش بھون گیا اور تیل اوپر آ گیا تو ہم اس میں گوش گلنے کا پانی ڈال دیں گے پانی ہم اتنا ڈالیں گے گوش اس میں ڈپ ہو جائے ٹوٹل ہم نے ایک گلاس پانی ڈال دیا ہے اور فلیم ہم نے سلو کر کے اس کو کور کر کے گوش گلنے تک کے لیے رکھ دیتے ہیں ملتے ہیں تقریبا ہم آپ سے پورٹی پائیو ٹو فیفٹی منٹس بعد دوسری طرف ہم آپ کو دکھا دیں گے دال جو ہے اچھی طرح گل گئی ہے یہ اچھی طرح ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم مکس کرنے کے گھوٹتے بھی جائیں گے دال کو تاکہ تمام دالیں آپس میں یک جان ہو جائیں دال کو ہم نے ہلکا سے زیادہ گھوٹے نہیں لگایا بس ہلکا سے لگایا ہے کیونکہ دالیں بہت اچھی طرح سوفٹ ہو گئی ہیں اب ہم اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ہم رکھ دیتے ہیں ہم نے اس کا فلم آف کر دیا ہے ہم نے چولہ بن کر دیا ہے اب ہم اس کو پانی ڈال کے رکھ دیں گے بس پانی ہم اس لئے دال لیں تاکہ تمام دالیں آپس میں جوڑے نہیں تھنڈی ہونے پر اس لئے ہم پانی ڈال کر اس کو اور اس کو پانی ڈال کر ہم بس چھوڑ دیں گے اب ہم اس کو چھوڑ دیں گے اس طرح چولہ ہم نے بن کر دیا ہے گوش کو گلتے ہوئے تقریباً 45 to 50 منٹ ہو گئے ہیں ہم نے چیک کیا ہے کہ گوش آرام سے گل چکا ہے اور ادھر دال بھی ہماری تمام دالیں بھی ریڈی ہیں گل چکی ہیں اب ہم دالوں کو اس گوش کی پتیلی میں ڈال دیں گے دیکھیں دال لے کے ہم اس طرح ہندر پتیلی میں ڈالوں کو ڈالتے رہیں گے ہم ڈال ہم نے اس میں شامل کر لی ہے سالن میں آپ چاہے تو اس مومنٹ پہ جو روخہ نے اس کو الگ سیپریٹ کر سکتے ہیں اوپر ڈال سکتے ہیں اور چاہے تو لاس میں بھاکار ڈال سکتے ہیں ڈال کو ہم اچھی طرح سالن میں مکس کر کے اور پانس سے دس منٹ کے لیے دھمپے پکنے کے لیے رکھیں گے تاکہ تمام جو ڈالوں ہیں اس میں اس کا اپنا شوربے کا سالن کا ٹیسٹ آج ہے اس میں تمام سپائس کا ڈالوں میں ٹیسٹ آج ہے اور اگر آپ جاتے ہیں کہ تمام ڈال جو ہیں وہ گھٹی گھٹی نظر آئے تو آپ جائیں تو چنے کی ڈال اس کو بھی آپ گھوٹ لیجئے گا میں اسی طرح رہنے دوں گی ٹھیک ہے ہم اس کو سلو فلیم پر کور کر کے پاکنے کے لیے رکھ دوں گے پانس سے دس منٹ کے لیے اب ہم اس کو کور کر رہا ہے پانس سے دس منٹ بعد ملتے ہم آپ سے ڈال گوش ریڈی ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں ماشاللہ سے کتنا زبدست نظر آ رہا ہے اب ہم اس کا فلیم آف کر کے اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے پانچ منٹ بعد فرائی پین میں ہم نے جو بھی آپ چاہیں کر دیں میں نے آئیل ڈالا ہے اور یہ زیرہ ڈال رہی ہوں میں تھوڑا سا اس کا ہم بھگار لگائیں گے ڈال کے اوپر مکس ڈال کو ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اب ہم اس میں بھگار ڈالتے ہیں جو ہم نے بھگار بنایا ہے اگر آپ اس میں چاہیں تو آپ اس میں بھگار کے ٹائم اس میں آپ تندوری مرچے جو ہوتی ہیں وہ ڈال سکتے ہیں آپ اس میں یہ میرے پاس بھگری بھی پیاز تھی اس لئے میں نے فرائی کے ٹائم بھگری بھی پیاز نہیں ڈالی آپ چاہیں تو جس ٹائم بھگار لگا رہا ہے اس ٹائم آپ بھگری بھی ڈال سکتے ہیں پیاز ڈالنے کے بعد پدگیم قرم گرم مصالہ ایسے کیا زبردست لک آرہا ہے ڈال کا آپ دیکھ رہے ہیں مرشالہ سے لک وائز کتنا زبردست لگ رہی ہے مکس ڈال گوش زبردست بنا ہے آپ لوگ بھی میرے سٹائل سے ضرور بنائیے گا اور مجھے ضرور فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کی کیسے بنی اور اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا اور جاتے جاتے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا جو لوگ ابھی میرے چینل سے نئے شامل ہوئے ہیں ان سمام نئے دیکھنے والوں کو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ سمام لوگ میرے چینل دھیلی کے ذائقے کو سبسکرائب کریں لائک کریں گوڈ کومنٹ پاس کریں اور بیل کے بٹن کو آپ لوگ ضرور پریس کیجئے گا اسے آنے والی میری تمام ویڈیو آپ کو فری میں دیکھنے کو ملیں گی چل کو آپ چاملوں کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور آپ اس کے روٹی اور نان چپاتے کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو میرے اچھے لگے ہو میرا چینل میں ہوں سمرین اکمل تو آپ لوگ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا نیس ریسی پیتہ کے لئے جب تک کے لئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ